بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بغیر ایسی ائر کولر کے اپنے روم کو تھنڈا کرنے کی ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی جو ٹپس آپ کے ساتھ آج تک کسی نے بھی شیئر نہیں کی ہوں گی وہ بھی بغیر بجلی کو ضائع کیے اب آپ کو گرمی بلکل بھی نہیں لگے گی آج میں آپ کے ساتھ گرمی سے ریلیٹڈ ایسی زبردست ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کو فولو کر کے اب آپ کو گرمی نہیں لگے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کی گرمیوں میں جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ اس ویڈیو میں منٹوں میں سالپ ہونے والی ہیں ان ٹپس پر آپ کے بلکل بھی پیسے خرچ نہیں ہوں گے یہ ساری ٹپس تقریباً زیرو اف کوسٹ پڑیں گی مطلب آپ کو ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس ٹپ سے آپ کے گھر سے گرمی مکمل ختم ہو جائے گی حتی کہ جب آپ کسی پارک وغیرہ میں بھی گرمی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی کالڈرنگز بھی گرم نہیں ہوں گی آپ گرمی کو بھی بھرپور انجوائے کر سکیں گے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینا ٹائمز آیا کیے جب اچانک سے گھر میں گیسٹ آ جائیں اور کالڈرنگ گرم ہو تھنڈی تھنڈی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے اس ٹپ کو فولو کریں آپ کو منٹوں میں تھنڈی کالڈرنگ مل جائے گی تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک سوتی کپڑے کا ساف پیس اگر آپ کے پاس سوتی کپڑا نہیں ہے تو آپ ٹاول وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے گیلا کریں اور پھر اس کو ہاتھوں سے نیچوڑ لیں اب ہم اس میں بوتل کو لپیٹ کر فریزر میں رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے بوتل گھنٹوں میں تھنڈی ہونی تھی وہیں آپ یہ صرف دس منٹ میں تھنڈی ہو جائے گی اور اس کو پینے میں اپنا ہی مزہ ہوگا آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین گرمیوں میں برف کی خپت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسے میں برف جلدی نہیں بنتی ایسا کیا کریں کہ برف بہت جلد بن جائے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک گلاس پانی اس کو سوس پین میں ڈال کر گیس ٹوپ پر رکھ کر ہلکا سا نیم گرم کر لیں زیادہ گرم آپ نے نہیں کرنا پانی بس نیم گرم ہی ہونا چاہیے مطلب آپ نے ہاتھ لگا کر چیک کرنا ہے اگر تو آپ کی فنگر پانی میں کچھ دیر رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی برف بنانے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اب آپ اس پانی کو آئیس کیوب ٹری میں ڈالیں جب آپ پانی کو ہلکا گرم کرتے ہیں تو اس سے بہت جلد ہیٹ ملے گی اور جلدی سے آپ کی برف بن کر ریڈی ہو جائے گی اب ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے اور پھر آپ کو پندرہ منٹ کے بعد دکھائیں گے تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو باہر نکالا ہے تو برف مکمل بن چکی ہے اور بلکل پرفیکٹ بنی ہے جس برف کو بنانے میں ہمیں گھنٹوں لگتے تھے اس طریقے سے یہ منٹوں میں بن چکی ہے آپ بھی اس طریقے سے برف کو بنا کر دیکھیں آپ خود کہیں گے کہ کیا ٹپ بتائی ہے آپ نے آپ نے ایک سا نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کولڈرنگ وغیرہ کو لازمی رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد کولڈرنگ گرم ہو جاتی ہے آج میں آپ کو ایسی سا بدہ سٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کی کولڈرنگ بلکل بھی گرم نہیں ہوں گی تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک بول میں پانی پھر ہم اس میں ڈالیں گے سپنچ یہ وہی سپنچ ہے جس سے ہم برتن ساف کرتے ہیں ان کو ہم پانی سے اچھی طرح سے گلہ کر لیں گے اور پھر ان کو ایسے ہی ایک ایک کر کے ٹرے میں رکھتے جائیں گے تو ہم نے سارے سپنچ کو گلہ کر کے ٹرے میں رکھ دیا ہے اب ہم ان کو فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ فریز ہو جائیں تو یہ دیکھیں ناظرین اس سپنچ میں برف بن گئی ہے اب ہم ان کو پکنک کولر میں رکھیں گے اور ساتھ میں آپ نے کولڈرنگز کو بھی رکھنا ہے ان سپنچ کی وجہ سے کولڈرنگز بلکل بھی گرم نہیں ہوں گی اس طریقے سے آپ اپنی میڈیسن کو بھی لے کر جا سکتے ہیں بعض دفعہ ہمیں کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو رستے میں میڈیسن بغیرہ گرم ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی میڈیسن کو بھی لے کر جا سکتے ہیں وہ بھی گرم نہیں ہوں گی آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹرپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں میں آٹا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے آج میں آپ کو آٹا گوندنے کی بہت زبدست ڈپ بتاؤں گی جس سے آپ کا آٹا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر پراتھ میں لیا ہے خوشک آٹا جتنا آپ گوندنا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے لے لیں پھر ہم ایک بال میں لیں گے پانی پانی آپ نے فل تھنڈا لینا ہے آپ کو اس پانی میں برف بھی نظر آ رہی ہوگی مطلب بلکل تھنڈا ہونا چاہیے اب ہم اس آٹے کو گوندیں گے تھنڈے پانی کے ساتھ بہت سے خواتین کی شکایت یہی رہتی ہے کہ ان کا گوندہ ہوا آٹا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے بے شک وہ آٹے کو فریج میں ہی کیوں نہ رکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جس طریقے سے آٹا گوندنا اور کس جگہ پر کس بول میں اس کو سیو کرنا سب کچھ بتاؤں گی تاکہ آپ کا آٹا بلکل بھی خراب نہ ہو ویسے بھی آج کل آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اگر تھوڑا سا بھی آٹا خراب ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے آج جیسے جیسے میں آپ کو ون بائی ون کر کے طریقہ بتاؤں گی ان طریقوں کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے کیونکہ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ کا آٹا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو آٹا میں نے گوند لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس آٹے کو کس طرح کے بول میں ڈال کر فریج میں رکھنا ہے آپ نے آٹے کو ڈالنے کے لئے پلاسٹک کے بول کا استعمال ہرگز بھی نہیں کرنا کوشش کریں کہ المونیم کے برطن کا استعمال کریں اگر المونیم کا برطن نہیں ہے تو سٹیل کا برطن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ المونیم کے برطن بہت جل تھنڈے ہو جاتے ہیں جو آپ کے آٹے کو خراب نہیں ہونے دیں گے میں نے آٹا گوند کر سیف کرنے کے لئے یہ چھوٹی سی دیکھچی الگ سے رکھی ہوئی ہے میں اس میں آٹے کو ڈال کر فریج میں رکھتی ہوں آپ نے اس کے اندر پہلے اچھی طرح سے آئل لگانا ہے اور پھر اس کے اندر آٹے کو ڈالیں اس سے آئل کی ایک تیہ برطن میں لگ جائے گی پھر جب آپ اس میں آٹا ڈالیں گے تو یہ کم خراب ہوگا اب آپ نے اس آٹے کے اوپر پھر سے آئل لگانا ہے آئل لگانے سے یہ ہوگا کہ جو بیکٹیریا آٹے کو خراب کرتے ہیں وہ آئل کے وجہ سے آٹے کے اندر نہیں جا پائیں گے جس سے پھر آپ کا آٹا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا گرمیوں میں اکثر ہمارے بیڈ روم بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں کیونکہ بیڈ روم میں ہمارا بہت زیادہ فرنیچر ہوتا ہے آج میں آپ کو روم کو تھنڈا کرنے کی ایسی زبردست آپ کا روم بھی ایسی کی طرح تھنڈا ہو جائے گا اور آپ کو بجلی کا بل بھی زیادہ نہیں آئے گا مطلب اگر آپ صرف چھت والا پنکہ ہی چلائیں گے تو وہ بھی ایسے کولنگ کرے گا جیسے آپ نے روم میں ایسی یا پھر ائر کولر لگایا ہو تو اس کے لیے آج میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اپنے روم کو تھنڈا کرنے کی اگر دو گھنٹے بھی بجلی نہ آئے تو بھی آپ کا روم بلکل تھنڈا رہے گا تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لینی ہے اس طرح کی جیل والی کین اس طرح کی جیل والی کین آپ کو بزار سے بہت آرام سے مل جائے گی اس سے آپ کا روم بہت زیادہ تھنڈا رہے گا اگر آپ ان جیسے دو کین کو اپنے فریزر میں رکھیں گے تو جب ان میں برف بن جائے گی تو پھر آپ اس کو اپنے روم میں رکھیں یہ ایسی زبردست جیل ہوتی ہے جس سے آپ کا روم چار گھنٹوں کے لیے مکمل تھنڈا رہے گا اگر آپ اس کو اپنے فریزر میں بھی رکھیں گے اگر چار گھنٹے بجلی نہ بھی ہو تو یہ جیل کی کین آپ کے فریج کو گرم نہیں ہونے دے گی اور پھر آپ کے کھانے کی چیزیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی میں نے بھی دو کین لاکر رکھی ہوئی ہیں مجھے ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے میں نے سوچا کہ میں یہ ٹپ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں جس سے آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں ایک اور اس کین کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو الگ سے بجلی کو ضائع کرنا نہیں پڑے گا مطلب پنکھے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور فریزر کے لیے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس طرح کی جیل والی کین لاکر دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا پھر نہیں نیکس ٹپ میری روم سے ریلیٹڈ ہے یہ چھوٹی سی ٹپ ہے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کچھ لوگ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس ٹپ کو بھی فالو کر سکتے ہیں وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں کچھ چادروں کو گیلا کر کے ڈالنا ہے روم کی دروازوں پر سوفوں پر اور جہاں پر بھی سپیس ہو وہاں پر ڈال دیں جب آپ پنکھے کو آن کریں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کا کمرہ کتنا زیادہ تھنڈا ہو جائے گا جس سے آپ اپنے روم کو تھنڈا کر سکتے ہیں جن کے گھر ایسی ائر کولر نہیں ہے وہ اس ٹپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اس ٹپ کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا یہ دونوں ٹپ ہی 100% آپ کو فائدہ دیں گی آپ کو جو ٹپ آسان لے گی وہ ایک بار فالو کر کے لازمی دیکھ لیں تو چلیں ملتے ہیں اپنی ایک اور نئی زبردست اور آپ کے فائدہ کی ٹپ میں تبتے کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی